اگر دودھ کے ساتھ لیں تو اس کے کیا فائدہ ہیں اور اگر دال چینی کو پانی کے ساتھ صبح کھالی پیٹ لیں اس کے کیا فائدہ ہیں اور شام کو دودھ کے ساتھ لیں تو اس کے کیا فائدہ ہیں سارے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں ہم اس چینل پر جو بھی انفرمیشن لے کر آتے ہیں جاتر وہ ساری انفرمیشن ہے جو آتھورائز سورسس ہے اور خاص کر کے جو جنائٹڈ سٹیٹ نیشنل لیبریری آف میڈیسن ہے وہاں سے ریفرنس کر کے لے کر آتے ہیں تو اس ساری انفرمیشن کے آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جلدی سے جڑ جائیے ہمیں سبسکرائب کر لیجئے بیل کو دعا کر نوٹیفیشن آن کر لیجئے تاکہ آپ تک ایسی سائنٹیفک بیس ویڈیوز ہر روز پہنچتی رہیں تو سب سے پہلے ہم دال چینی کا فائدہ جانیں گے انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی پوری باڈی کیوں پیوریفائیڈ کرتا ہے اور سب سے زیادہ اس کا اثر کہاں پہ ملتا ہے چہرے کے اوپر اگر کسی کا چہرے کا کمپلیکشن صحیح نہیں ہے اس کے اوپر داگ ہیں دبے ہیں چھوٹی موٹی فنسیاں نکل لی ہیں بار بار اس نے بہت ساری میڈیسن ٹرائی کر رہی ہے تو دال چینی پانی کے ساتھ جہاں دودھ کے ساتھ پینے سے اس کا کمپلیکشن کافی فیر ہو جائے گا تو یہ انٹی آکسیڈنٹ کی طرح کام کرتا ہے کولن ہیلتھ کو یہ کافی بڑیاں بناتا ہے پیٹ سے جڑی ہوئی جتنی بھی بماریاں ہیں چھوٹی بماریاں چاہے بڑی بماریاں ہیں تو دال چینی لینے سے پیٹ سے جڑی ہوئی سمسیاں کا حل کافی حد تک ہو جاتا ہے اور پیٹ اگر ٹھیک رہا تو آپ کا چہرہ بھی کافی ساف ہو جاتا ہے دال چینی کا دودھ یا پانی سال لینے سے کینسر میں یہ بہت زیادہ ہلپ کرتی ہے دال چینی کینسر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر دال چینی کا ہم استعمال کرتا رہیں کھانے میں تو یہ ری جنریشن کرتی ہے کینسر کی وجہ سے جو کوشکائیں مر جاتی ہیں ان کو تو یہ ری جنریٹ کر دیتی ہے ان کو کافی ہیلتھ ہی بنا دیتی ہیں کینسر میں یہ ری جنریشن ہے کیمو تھرپی ہو گئی ہے تو ان میں یہ کافی بڑی کام کرے گی انٹی انفلامیٹری ہے انٹی انفلامیٹری جو سائنس ہے اس لیے اس کو بولا ہے کہ کہیں پہ بھی سوجش آگیا آپ کی باڈی میں آپ کے گھٹنی سوج گئے ہیں آپ کو آسٹیو آر تھریٹس ہو گئے ہیں آپ کو سروائیکل کے کان گردن میں سوجن آگیا ہے آپ کے چوٹ لگی تھی اس کی وجہ سے سوجن آگیا ہے چہرے پہ کئیوں کے بڑے بڑے بوائلز نکل جاتے ہیں جب باڈی پہ کہیں اور بڑے بڑے فوڑے آ جاتے ہیں ایسی کوئی بھی سوجن ہے چاہے سوجن کے بعد پس اس کے اندر پڑ گیا ہو ریشہ پڑ گیا ہو چاہے گھٹنے یا کمر کے اندر درد کی وجہ سے سوجن آگیا ہو تو وہاں پہ سوجن کو دور کر کے درد کو کافی آرام پہنچاتا ہے اگر دالچنی اگرم لیتے رہتے ہیں بیڈ بریتھ ہے کہیں کہ مو سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے چاہے وہ پورش ہے چاہے میلہ چاہے بچے ہیں تو یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ ساری باڈی کو پیار کرتا ہے پیٹ کو ساف کرتا ہے سوجن کو کم کرتا ہے تو ان سارے میکنیزم سے جو سمیل آ رہی ہے مو سے یہ اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے انٹی مایکروبیل ہے کسی کو کوئی فنگل انفیکشن چل لی ہے جب پیٹ میں کوئی بیکٹیریا گس گیا ہے ایکلائی گس گیا ہے پیٹ سمندی جو روگ ہیں سمجھ سے ہیں ان کو یہ کافی حد تک ٹھیک کرتا ہے بلڈ پریشر کو یہ کنٹرول کرتا ہے یہ دیکھا گیا ہے سارچ کے اندر جن کا بی پی بڑھ رہا ہے چاہے وہ کسی بماری کو جیسے چاہے وہ انگلیش میڈیسن لے رہے ہیں تو بلڈ پریشر کو یہ کم کرنے کا دالچینی ہے یہ فائدہ کرتی ہے میوکارڈیل اسچیمیا ہے ہارٹ اٹیک ان کو بار بار آ گیا ہے کئیوں کو وہ بھی اس کو لے سکتے ہیں کولیسٹول جن کا بڑھا رہتا ہے اس کے لئے دالچینی بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے کولیسٹول کو کم کرتی ہے ڈیپٹیز کے اندر جو کمجوری آتی ہے اس کو بہت زیادہ یہ دور کرتی ہے ڈیپٹیز السر بن گئے ہیں پیروں میں چھالے ہوں گئے ہیں ان کے سننا پانا آ گیا ہے کمجوری بہت محسوس ہو رہی ہے ان کو بال جڑ رہے ہیں ان کے تو ایسے ان سبھی دکتوں کے لئے یہ دالچینی بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے ویٹ لاؤس ہے اگر آپ ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو دالچینی دودھ کے ساتھ اور پانی کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ پیٹ کو صحیح کرتا ہے انٹی انفلامیٹری ہے انٹی میکروبیل ہے انٹی اوکسیڈنٹ آپ پوری باڈی کو رپیر کرتا ہے چاہے ہارمون کی وجہ سے آپ کا ویٹ رک گیا ہو کمنا ہو رہا ہو جا کسی اور کارنا آپ کا لیور خراب ہو گیا ہے تو آپ دالچینی جو انسی بی آئی کے اندر سرچ ہوئی ہے یو ایس نیشن لیبریڈیو میڈیسن کے اندر اس میں پایا گیا ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں پایا گیا ہے آپ لمبا سما لیں اب کیا ہے اگر دالچینی کئیوں کا کوششن ہوتا ہے کب لیں دالچینی پانی کے ساتھ لینے کے کیا فائدے ہیں دالچینی دودھ کے ساتھ لینے کیا فائدے ہیں تو دالچینی اگر پانی کے ساتھ لے کر آپ یہ فائدے لینا چاہتے ہیں تو آپ صبح کے سمیں دالچینی پانی کے ساتھ لیں پھر آپ کو ہیلتھ بینیفٹس بڑیہ ملیں گے اگر دودھ کے ساتھ آپ دالچینی کے فائدے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ شام کے سمیں دودھ کے ساتھ لیں دودھ کے سمیں صبح نہ لیں اور پانی کے ساتھ شام کو نہ لیں تب اس کے بڑیہ ہیلتھ بینیفٹس دیکھنے کو ملتے ہیں تو اوورال ہم سمیرائز کریں تو یہ آپ کے چہرے کو کافی حد تک جوان وستہ ملا آتا ہے فیرنیس انکریز کرتا ہے جو ڈارکنیس ہے سرکل ڈارک بن جاتے ہیں چہرے کی ابرکمپلیکشن کے اندر دکھتا ہے سب ہی کو ٹھیک کرتا ہے کینسر جیسی ڈائیپٹیز ایکولائی جیسی انفیکشن ہے کولسٹول کو کم کرتا ہے ہرٹ والی بھی لے سکتے ہیں اب یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں دالچینی کے دالچینی کے سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہیں کہ اس کو کئی لوگ کیا کرتے ہیں میڈیسن کے ساتھ ہے اس کو لیتے رہتے ہیں لیتے رہتے ہیں اور اس کی ڈوز ہے وہ ڈاکٹر سے سیٹ اپ نہیں کرواتے ہیں اگر آپ کی کوئی میڈیسن چل لیا ہے کسی بماری کے لیے تو اس کا دالچینی اکیلی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر کوئی بماری چل لیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی کم سے کم ماترہ لیں جیسے کی آدھا چمچ جو ماترہ ہے دالچینی کی اگر کسی کی بھی کوئی دوائی چل لی ہے تو وہ تین دن کے لیے سفیشنٹ ہے اور اگر اس کا فائدہ کوئی دیکھنا چاہتے ہیں کئی لوگ بولتے ہیں کہ دالچینی لے رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا تو دالچینی ایسے نہیں دالچینی اکیلی بھی کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اکیلی آپ کھاؤ گے دو چار دن کھاؤ گے بس چھوڑ دو گے آپ اس کو ڈیلی ڈائٹ کے اندر آپ ایڈ کیجئے ہر روز سبجی کے اندر دودھ کے اندر پانی کے اندر پھر آپ کو پورا بینفٹ ملے گا کم سے کم تین سے چھ مینے تک لگاتار لیں اگر دودھ اور پانی کے ساتھ تو لے رہے ہیں سبجی کے اندر بھی اس کو انکریز کریں تو اگر آپ ایسے لیتے رہیں گے تو آپ کو پورا فائدہ ملے گا نہیں تو کچھ دن لینے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے دالچینی نہ ہی لیں اگر دو چار دن لے کے آپ چھوڑنے والے ہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا اس کا جو اثر ہے ہفتے دس دن بعد ہی شروع ہوتا ہے تو اس سے جڑی ہوئے اور بھی ہمارے ہلت چینل پر ویڈیوز ہیں ساری آپ دیکھ سکتے ہیں ساری سائنٹیفک بیسڈ ہیں ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل کو دعا کر نوٹکیشن آن کر سکتے ہیں کوئی کوسچن ہے تو نیچے کمنٹ کر کے جروع پوچھئے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے